بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خوش ہوں گے میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں اور ابھی میں یہاں پہ رک رہی ہوں آپ لوگ جائیں جلدی سے میری اس ویڈیو کو لائک کریں پھر ہم نئی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نیا دن نئی صبح نئی روٹین نیا ویلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو آپ لوگ اس کو لازمی لائک کیا کریں اور کوئی بات اچھی لگے یا کچھ بھی ہو یا کوئی آپ لوگوں نے مجھے ٹپ دینی ہو یا کوئی بھی آپ لوگوں کو بات ہو مائنڈ میں تو آپ لوگ نیچے کمنٹ باکس کا جو میں نے آپشن ہے وہ آپ لوگوں کے لئے اوپن کیا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے میسیج کر سکتے ہو اپنا فیڈبیک دیکھ سکتے ہو کوئی میری ریمیڈی ٹرائی کی ہے وہ آپ لوگوں کے لئے سوٹیبل رہی ہے یا کچھ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو آپ لوگ اچھے سکمنٹ جا کے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ساتھ میں ایگ تھی میں نے فرائی کیا اور دال بننی بھی تھی وہ ساتھ کی تھی تو وہ پراتھے کے ساتھ ناشتے میں بہت اچھے لگتی ہے آپ لوگ بھی اپنی فیڈبیک شیئر کیا کریں اور یہ بھی بتایا کریں آپ لوگوں نے کون کون سا بریکفرس کیا ہے یا کون سا آپ کو نئی ریسپی کی ویڈیو چاہیے وہ آپ کے لئے بنا دوں گے اگر کوئی آپ کا پرابلم ہے سکن کے ریلیٹیڈ ہیئر کے ریلیٹیڈ یا کوئی بھی ہے پرابلم تو میرے ساتھ لازمی شیئر کریں یہ مینویل میں نے جتنے بھی میرے پاس انارڈ تھے وہ میں نے ایک ہی دفعہ میں سارے اس کے دانے نکال کے رکھ لئے تھے بعد میں مشکل نہیں ہوتی ایک تو اس کے ساتھ ہاتھ بہت خراب ہوتے لنچ میں آج میں نے بنایا تھا آلو گوشت کا سالن یہ میں نے سب سے پہلے جو گوشت تھا اس کو میں نے بوش کر لیا تھا بوش کرنے کے بعد اس کو میں نے جیسے ویجیٹیبلز بلانچ کرتے ہیں ویسے میں نے اس کو کیا تھا جسٹ ووٹر جب بوائل ہونے لگ گیا تو اس کو ڈالا اور ون سے ٹو منٹ اس کو رکھا پھر نکال لیا اس کا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے جو مطلب ایکسٹرا کوئی لگی بھی ہوتی ہے درٹ تو خیر صاف ہی ہوتا ہے مطلب اس کا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ اچھے سے پھر نیٹ ہو جاتا ہے بعد میں میں نے اس کو سمپل اس میں رہ کے اس کے اندر پیاز کٹ کر دیا تھے میں نے پیاز اس میں کٹ کیے اور ساتھ میں جو لہسن تھا اس کا ایک فل پوٹ لے کے تو وہ میں نے پیل کر کے وہ ڈال دیا تھا اس میں اور ساتھ میں نمک اور ریڈ چلی تھی اس میں اور ساتھ میں یہ میں نے ڈال دی تھی ہلدی اس میں ڈال دی تھی آپ اپنے ایکارڈنگ ٹیسٹ کے ایکارڈنگ اس کو کم یہ زیادہ کر سکتے ہو سمپل یہ چیزیں ڈال لیں ڈال کے اس کو اچھے سے سٹر کیا اور پھر میں نے اس کو لڈ لگا کے اس کی ویٹ لگا دی تھی تو میٹ جو تھا وہ بل سوفٹ ہی تھا تو جلدی سے ہو گیا تھا اور اس میں میں نے ایک گلاس پانی ڈالا تھا اور وہ والا پانی بھی گرم ہی تھا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو لازمی گرم کرو نورمل ٹمپریچر کا پانی بھی اب اس میں ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا تقریباً ٹوینٹی منٹس کے بعد میں نے کیا تو یہ بلکل ٹینڈر ہو چکا تھا میٹ جو تھا اچھا یہ سائٹ پہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ نا لازم میری اگر آپ لوگ بلوگز دیکھتے ہو تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو سیپریٹ سے شوربی والا سالن ہوتا ہے اس کا پانی سیپریٹ سے بوائل کر کے اس میں دارچنی لانگ اور بڑی الائچی ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی پٹیٹوز ڈال کے تھوڑا سا اس کو بوائل کر لیتے ہیں یہ تو سالن کی رنگت بہت اچھی آتی ہے اور دوسرا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے سالن بننے میں اچھا یہ اب میں نے جب اس کا لیڈ اوپن کیا تو یہ اچھے سے ٹینڈر ہو گیا تھا مطن تو پھر میں نے اس میں آئل ڈالا آئل میں نے دکھایا کہ اپنے ڈال کے جتنا بھی ڈالا وہ ڈال دیا میں نے اس میں اور بعد میں ٹیماتر تھا اور ساتھ میں ادرک تھا وہ میں نے چوب کر کے اس میں ڈال دیا تھا اچھا ککر میں نا میرے سے اچھے سے یہ نا سپون نہیں چل رہا تھا اس لیے پھر میں نے اس کو کنورٹ کر لیا کڑاہی میں کڑاہی میں چیز بنانا زیادہ ایزی ہوتا ہے کیونکہ کڑاہی کا مو جو ہوتا ہے وہ زیادہ بڑھا ہوتا ہے تو اس لیے پھر اچھے سے اس میں سپون بھی لگ جاتا ہے اور ایزی رہتا ہے تو پھر اس پہ میں نے ڈال لیا تھا اور مطن کو اس میں میں نے اچھے سے پھر بھون لیا تھا اس کو بس یہ ہوتا ہے اگر اچھے سے یہ آپ کی بھون گئی ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آ جاتا ہے ٹرائے تو کرتے ہی ہیں ہر کوئی کرتا ہوگا جب بھی کوئی کھانا بناتا ہے کہ اچھے بن جائے تو اچھے بن بھی جاتی ہے اچھا یہ پھر میں نے جو گرم مسائلہ ہے وہ بلکل جب یہ بھون جاتا ہے تھوڑا تھوڑا سا آئل نکلنے لگ جاتا ہے تب میں وہ ڈال دی ہوتی ہوں تاکہ اچھے سے یہ نا اس کی اگر کوئی سمیل وغیرہ بھی ہے تو وہ ختم ہو جائے یہ رکھی اس کو اچھے سے اب میں نے کرنا ہے تاکہ اس کا جب تک آئل نہیں لکھ جائے گا اچھے سے آئل سکریٹ ہو جائے گا تو پھر اس میں میں پانی اور جو پٹیٹوز میں نے سیپرٹ سے بوائل کر کے رکھے ہوئے وہ ڈال دیں گے تب تک میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کر لیتی ہوں باتیں یہی بس یہ ہے کہ چینل کو لائک لائس میں کیا کریں میری ویڈیوز کو اور اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی لازمی شیئر کیا کریں اور نیو ٹوپک پہ اگر کوئی ویڈیو چاہیے بھی ہوتی ہے تو پھر مجھے وہ بھی لازمی بتایا کریں میں وہ بھی ساری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور پلی لیسٹ میں نے ساتھ میں دیوی ہوتی ہے میرے ڈسکرپشن باکس میں اگر جائیں گے تو وہاں پہ میرے جو اتنی بھی ویڈیوز ہیں سپیسیفک جو مجھے لگ رہا ہے کہ ان پہ ویوز کم ہیں تو وہ میں نے ایڈ کیوی ہیں تو آپ جا کے میری پلی لیسٹ بھی چیک کر سکتے ہو یہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ایسے نہیں بن جاتی ہیں اس پر کافی محنت بھی لگتی ہے اس میں کچھ ٹپس بھی ہوتی ہیں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں جو کہ آپ لوگ کے لیے بھی ہیلکفل بھی ہوتی ہیں کچھ آپ لوگ بھی مجھے بتا دیا کریں کمنٹ باکس میں تو میں آپ کو بھی اس کے بارے میں ضرور انفو دے دیا کروں گی دیکھیں یہ بات ہوتی ہے کہ لازمی نہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کر رہے ہوتے ہو وہ سیم سیم ہی ہو کچھ ہم سیکھ لیتے ہیں کچھ آپ لوگ بتا دیا کریں تو وہ بات میں نے جھو جاتی ہے اچھا یہ اچھے سے اب بھون گیا تھا تو پھر اس پوائنٹ میں آکے میں نے تھوڑی سی کسوری میتھی زیادہ بلکل نہیں ڈالیں زیادہ ڈالیں گے تو یہ کڑوا کڑوا سا ٹیسٹ آنے لگ جاتا ہے میں نے پھر بلکل جب بھوننے لگی تھی تب اس میں میں نے تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کر دی تھی اس سے ایک بہت اچھا سا ارومہ بھی آتا ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا تھوڑا سا انہینس ہو جاتا ہے اور اس میں ساتھ میں میں نے پھر یہ جو پٹیٹو اور پانی سائپرٹ سے بوائل کیا ہوا تھا وہ پھر میں نے پہلے پٹیٹوز ڈال کے ان کو اچھے سے مطلب ایک دو دفعہ میں نے مون لیا تھا ایک دو دفعہ مطلب ایک سے دو منٹ اور یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے دوسرا بلاوہ پانی اس میں ایڈ کیا تو اس کی رنگت فوراں سے سسٹر نے وہ آگئی تھی بھائیاں میں ہیں دبائی سے وہ پھر ہمیں ملنے کے لئے آگئے تھے میں چلے گی تھی اکیڈمی وہاں سے واپس آئی ہوں تو پھر بھابی نے کھیر اور رائس بنایا ہوئے تھے ساتھ میں وہ والا سالن جو دپہر میں نے بنایا تھا پھر شام میں آکے میں نے ساتھ میں یہ چکن کورما بنا دیا تھا چکن کورما سمپل میں نے سب سے پہلے زیرہ ڈالا آئل میں آئل میں ڈالنے کے بعد میں نے لہس ندر کا پیسٹ ڈال دیا اور جو یہ والے انینز تھے وہ میں نے پہلے فرائی کیے ہوئے تھے وہ میں نے اچھے سے اس میں مکسٹر بنا کے وہ ایڈ کر دیا اور اچھے سے اس کو بھون کے بھوننے کے بعد میں نے اس میں پھر وہ چکن ڈال دیا تھا چکن کو اچھے سے بھوننا اس کو دو منٹ کے لئے لڑ لگا کر رکھ دیا جب یہ بھوننے کے پوائنٹ پہ آ گیا تو پھر میں نے اس میں تین سے چار سپون جو تھا وہ یوگرٹ کے ایڈ کر کے انڈ پہ پھر میں نے کسوری میں تھی وہ تھے ساتھ میں جتنے بھی گارنشنگ کی ہوتی ہیں وہ ڈال کے انڈ پہ ایک بلائی کا سپون ڈال دیا تھا تو بہت اچھا اور کریمی سا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ جی کھانا ریڈی ہو گیا تھا اب سبھی کھانے لگے تھے تو کچھ چیزیں مارکٹ سے منگوالی تھی کچھ گھر میں بنا لی گئی تھی ساری کی ساری یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ تھوڑی سی منیجمنٹ نہیں ہو رہی تھی بنا صحیح رہی تھی لیکن بلائر ہو گئی تو اینیویز یہ بعد میں جی ٹی ٹائم تھا تو یہ کیک تھا یہ یہاں پہ انکل کٹ کر رہے ہیں تو یہ اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو روئے کر نہیں رہی تھی میرا اچھا جی یہ تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے پھر چلے گئے تھے وہ میری ہیں بڑی سسٹر اور ساتھ میں میرے جی جا جی اور یہ میری چھوٹی سی میڈم یہ جو یہاں پہ ٹوائز بکھیر کے تو وہ دیکھو اس کو جگہ چاہیے ہوتی ہے کوئی نہ کوئی میل جائے اور یہ سو جائے اس میں گھس کے سو گئی ہے اچھا جی میرا آج کا بلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو میک شور کرنا ہے کہ اس کو لائک لازمی کیا کریں سبسکرائب